قرآن کریم کو مختلف طرح سے تقسیم کیا گیا ہے ایک تو اس کی منزلیں بنائی گئی منزلیں دو بنائی منزل کا مطلب ہے روزانہ کتنا حصہ پڑھنا ہے ہر دن جتنا قرآن پڑھنا ہے وہ ایک منزل تو منزلیں دو ہیں ایک منزل ہے فمی بشوقن یہ سات منزلیں ہیں فمی بشوقن یہ الفاظ جو ہیں یہ مخفف ہیں فا سے مراد فاتح میم سے مراد مائدہ یا سے مراد یونس با سے مراد بنی اسرائیل شین سے مراد شعرہ واو سے مراد وساف فاتح اور قاف سے مراد سور قاف فمی بشوقن یہ سات منزلیں بنائی گئی ہیں کہ ہفتے میں یہ قرآن ختم گئے کچھ لوگ اس سے جلدی ختم کرتے ہیں ان کے لئے منزلیں بنائی گئی ہیں منزلیں فیل فیل معنی ہاتھی یعنی بڑی منزلیں فا سے مراد فاتح اور یا سے مراد یونس اور لام سے مراد لقمان یعنی پہلے دن سور فاتحہ سے سور توبہ کے ختم تک پڑھو دوسرے دن یونس سے وہاں تک پڑھو تیسے دن وہاں سے وہاں تک پڑھو تین دن میں قرآن ختم یہ منزلیں فیل کہلاتی ہیں یوں بھی تقدم کیے تین دن سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنے کی عام حالات میں اجازت نہیں عام حالات میں میں نے اس لئے کہا کہ رمضان شریف میں کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے رات دن عبادت اس لئے ایسے بہت سے اکابر سے روزانہ چوبیس گھنٹے میں یہ قرآن ختم کرنا مر گئی یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے اور یہ خصوصی بات ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے عبادت ہی میں لگے رہے ہیں ایسے رمضان ہی میں ہوتا ہے اس لئے ایسے مقصوص حالات میں چوبیس گھنٹے میں اگر قرآن ختم کرے کر سکتا ہے لیکن عمومی احوال میں تین دن سے کم میں قرآنیں ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے منزلیں فیل بنائی گئی قرآن کریم کی یہ تقسیم کی گئی ہے یہ صورتوں کی اس اعتبار سے قرآن کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ٹول یعنی لمبی صورتیں یہ شروع کی سات سورتیں ہیں اور اس سات میں انفال اور توبہ کو ایک سورت گنیں گے یعنی سور توبہ کے ختم تک جو آٹھ سورتیں ہیں یہ آٹھ نہیں یہ سات سورتیں ہیں یہ سات جو ہیں توول ہیں اتوول پھر اس کے بعد میں ہے المئین یہ گیارہ سورتیں ہیں سورہ یونس سے گیارہ سورتیں المئین ہیں پھر جہاں یہ پوری ہو جائیں اس کے بعد بیس سورتیں المثانی ہیں پھر جہاں یہ بیس سورتیں پوری ہو جائیں اس کے بعد مفصلات ہیں یہ چار حصوں میں توول مئین مثانی اور مفصلات شروع کی سات بلکہ آٹ بلکہ نو فاتحہ بھی تو گنو گے فاتحہ بھی تو ایک سورت ہے تو الحمد و شریف سے لے کر سور توبہ کے ختم تک یہ سب اے توول کہلاتے ہیں اگر یہ سات نہیں ہیں آٹھ ہیں نو ہیں پھر یونس سے لے کر گیارہ سورتیں یہ مئین ہیں پھر اس کے بعد بیس سورتیں یہ مثانی ہیں پھر اس کے بعد کی تمام سورتیں ختم قرآن تک مفصلات ہیں مفصلات کو پھر تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے دیوال مفصل اوساط مفصل اور فیسال مفصل کہاں سے کہاں تک دیوال مفصل پھر کہاں سے کہاں تک اوساط مفصل اور پھر کہاں سے کہاں تک فیسار مفصل ہیں اس میں بارہ قول ہیں اور وہ سارے اقوال سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتابِ علیتقان کی علوم القرآن میں وہ بارہ قول ہے ان بارہ قولوں میں سے ایک قول ہے کہ سورہ قاب سے لے کر کے سورہ بروج تک اور بروج اس میں داخل نہیں اس سے پہلے تک پھر سورہ بروج سے لے کر کے سورہ بینا تک بینا اس میں داخل لے پھر وہ میں نے غلط کہا سورہ قاب سے لے کر بروج تک بروج ادھر داخل لے اتواز میں پھر وقت تاریخ سے لے کر کے سور بیانہ تک یہ پھر ایزاد زلزل سے آخر تک یہ ان بہرہ قولوں میں سے ایک قول ہے